جان لے کہ یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل میں لے تھی یہی ہے یہی ہے اس کو پہچانو پہچانو اس کی مانو اس کی نکل آپ یہ بتاؤ نکل مار کر تم لوگ پاس ہوتے ہو کر نہیں ہوتے ہو ارے بولو تو تم اپنے نبی کی نکل کیوں نہیں اتارتے ہو کہ اللہ تمہیں پاس کر دے جب تم یہاں یہاں کے جو ممتہن ہوتے ہیں یہ تو پاس کرنے میں بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی اور ڈگری والا نہ آ جائے کہ ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے ان کو تو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے پاس کریں اور اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے کہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میری بخشش کے نیچے کوئی آ جائے ایک آدمی کی جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ دوڑ لگائے گا اللہ اسے بلائے گا کہ تو دوڑ کیوں پڑا تجھے نظر نہیں آر آگے کیا ہے کب پھتا ہے کب دوڑ کیوں لگائیں کہ تیری نہ مان کے تو یہ دن دیکھنا پڑا میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں تو اللہ کہے گا وا 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 چل جا میں نے تجھے اسے بھی معاف کر دیا دوسری کی جہنم کا فیصلہ ہوا ہے وہ آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اللہ اس کو بس بلائے گا پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو کہ اللہ تیری رحمت کے کس سے بڑے سنے تھے تیرے نیک بندوں سے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جہنم کا کہہ تو دیا ہے لیکن ابھی مجھے واپس بولا لے گا ابھی مجھے واپس بولا لے گا تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے ابھی بولا لے ابھی بولا لے تیری رحمت کی آس پہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا تو اللہ کہے گا تُنہیں میری رحمت پہ بڑی آلہ آس کی چل تجھے بھی معاف کرتا ہوں تو اللہ تو ایسے فیل لوگوں کو پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوئے فیل ہوگا جہنم میں جا رہے ہیں فیل ہوگا تو میں یوں کہتا ہوں تم اگر نکل مار کے یہاں کی ڈگری لے سکتے ہو تو تم یہ نکل مار لو اپنے محبوب کی اللہ سے زیادہ کریم کون ہے اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے اللہ سے زیادہ درگزر کرنے والا کون ہے ایک اللہ نے محقت صرف نہیں کی اللہ نے عشق کیا ہے عشق